الحمد للہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملن نبی باہدہ اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام آثار قیامت کے ساتھ آمیر لیاخد و سین حاضر خدمت ہے پشلے پروگرام میں ناظرین اکرام ہم نے دجال کے فتنے کے ذکر کا آغاز کیا تھا اور آج ہم اس فتنے کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشاہدات کیے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر لمح میں تہ کیا انبیاء اکرام نے آپ کی امامت پر نماز بھی ادا کی آپ نے ساتھ و آسمانوں کی سیر کی صدرت المنتحہ تک پہنچے قابق قوسین کے مرحلے بھی تہ کیے رب تعالیٰ کے دیدار کا بھی شرف حاصل کیا جنت اور دوزخ کے بناظر بھی آپ کو دکھائے گئے اور ایک ایسا فتنہ بھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اس سے قبل کسی نے دیکھا ہوگا نہ ہی زمین نے ایسے کسی فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا یہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے اور اس وقت ہم جس محول میں سانس لے رہے ہیں یہ دجالی محول ہے اور یہ دجال ہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مقر و فریق کے جال میں مسلمانوں کو پھسا لیا ہے اور اپنی گرفت تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے اس فتنے سے اپنے امتیوں کو بچانے کیلئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے ناظرین کرام دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطن دنیا فتح کیا ہوگا اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر میں مارا مارا پھرے گا جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھلائے گا دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت زندہ ہے اس کی علامات کیا ہیں ہم اسے کس طرح پہچانیں گے دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں تو ذہن کی الجھنے سلشتی چلی جاتی اس روایت کا فتنہ دجال اور موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے اس کی وضاحت میں خیر باد میں کروں گا پہلے تو آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں جو تمیم داری کی روایت کہلاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس تمیم داری وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن کو یہ اعلان کرتے سنا کہ السلاة جامعتن یعنی نماز جمع کرنے والی ہے یعنی نماز تیار ہے مسجد کو چلو چنانچہ میں مسجد میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے قارق ہو چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا جس آدمی نے جہاں نماز پڑی ہے وہ وہیں بیٹھا رہے اپنی جگہ سے نہ ہی لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم کو معلوم ہے کہ آج میں نے تم سب کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے ارس کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو یہاں اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سنوں اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں بلکہ میں نے آج تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے سنو تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے ملتی جلتی تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کے بارے میں سنائی ہے اس نے بیان کیا کہ وہ تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر دریا میں اترا اور پھر سفر پر روانہ ہوا دریا کی زور آور موجوں نے کشتی کو منزل سے بھٹکا دیا اور ایک ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہی آخر وہ موجیں ایک روز کشتی کو آفتاب خروب کے وقت یعنی آفتاب جب خروب ہونے والا تھا اس کے وقت ایک جزیر میں لے گئی ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیر میں پہنچے وہاں ہم کو ایک چوپ آیا ملہ جس کے بڑے بڑے بال تھے اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسہ میں ہے وہ تمہاری خبر سننے کا بے تابع سے منتظر ہیں تمیمداری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسان کے روپ میں کوئی شیطان ہو بہرحال ہم تیزی سے آگے بڑھیں اور کلیسہ میں جا پہنچیں ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا ایسا آدمی آج تک ہماری نظروں نے نہیں دیکھا تھا وہ نہایت مضبوطی سے مدہ ہوئے تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیروں میں چکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے پوچھا تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اس سے جواب دیا کہ آخر تم نے مجھ کو نھوم نکالا اور اب میرا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے تو میں بھی اب تم سے اپنا حال نہیں چھپاؤں گا پہلے تم یہ بتلاو کہ تم کون ہیں ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں دریہ میں کشتی پر سبار ہوئے تھے دریہ کی موجہ ایک مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہی اور آخر کار ہم کو یہ حالہ ڈالا ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسہ میں ہے پھر ہم تیرے پاس دورتے ہوئے چلے آئے تمیم داری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس عجیب و غریب مخلوق نے ہم سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا بیسان کی خجوروں کے ترخت پھلاتے ہیں ہم نے کہاں پھلاتے ہیں یہ سن کر اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے کہ جب یہ درخت پھل نہیں لائیں گے یعنی قرب قیامت کا زمانہ پھر اس نے بچاو پوچھا کہ بتاؤ کہ تبریہ کے طلاب میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رغر کے چشمے کا حل بتاؤ اس کو کچھ روایات میں زغر بھی کہا گیا ہے کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باری بھی کرتے ہیں یہ سن کر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی بھی خوش ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس نے پوچھا کہ کیا اہلِ عرب ان سے لڑے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہلِ عرب سے کیا معاملہ کیا ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لئے بہتر ہے اچھا اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں غور سے سنو سنو غور سے میں مسیح دجال ہوں انقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہو جاؤں چالیس راتیں برابر گشت کرتا رہوں گا لیکن مکہ اور مدینے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے میں جب ان شہروں میں سے کسی میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصہ کو ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منفرہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا خبردار کیا یہی سب کچھ میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا لوگوں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا یہی آپ ہمیں بتایا کرتے ہیں یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا مہاں سے نکلے گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ملاقات ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں وقفے پر جانے سے قبل میں نے آپ کے سامنے حضرت تمیم داری سے مروی طویل روایت پیان کی جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دجال ہے قوم یہ ہم مسلمانوں کے لیے خطرے کی علامت کیوں ہیں اسے مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بے چین ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی شناخت اور اس سے حفاظت کس طرح ممکن ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان تمام سوالوں کی جوابات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوں کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے بھرپور رحمائی فرمائی ہے کہ وہ کون ہے اس کا حلیہ کیا ہے وہ کہاں سے نمدار ہوگا اور کس طرح لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دے گا دجال سے اپنی امت کو بچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فکر تھی ناظرین کہ ایک مرتبہ جب آپ کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی میں ایک ایسے لڑکے کی موجودگی کا پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھی تو آپ اپنے صحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حمرا خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس لڑکے میں دجال کی بعض علامات تو موجود تھی مگر وہ دجال نہیں تھا صحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر وقت دجال کا خطرہ محسوس ہوتا تھا بلکہ وہ ہر وقت اس کے شر سے اللہ کی پنہ مانگتے تھے ہم کرتے ہم مانگتے ہم ڈرتے وہ ڈرتے تھے کہ یہ بدترین فتنہ نجانے کب ظاہر ہو جائے گا اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دے گا مسند احمد میں ہماری عورات کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وردی اللہ تعالی انہیر شاید